جی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامید رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے سیکول کے بارے میں یعنی کہ اس کے سیزن ٹو یا پار ٹو کے بارے میں ناظرین آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میرے پاس تم ہو ڈراما جو ہے یہ بہت زیادہ مقبور رہا ہے اور اس نے بہت زیادہ بزنس کیا اور خاص طور پر جو اس کی لاسٹ اپیسوڈ آئی تھی اس نے بہت زیادہ بزنس کیا اور وہ سینما گھروں کے اندر جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی ناظرین اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے جو رائٹر ہیں خلیل رحمان کمر انہوں نے ایک نجی پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی اپنے کسی بھی ڈرامے کا سیکول نہیں لکھا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا میں سیکول لکھوں یعنی کہ اس کا دوسرا پارٹ یا اس کا سیزن ٹو میں لازمی لکھوں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈراما چونکہ بہت زیادہ لوگوں میں مقبور رہا ہے اور بہت زیادہ چرچہ کے اندر رہا ہے چاہے وہ ایک گھر کی بات ہو یا چاہے وہ کسی بھی نیوز چینل کی بات ہو بلکہ لاسٹ جو اس کی اپیسوڈ چلی تھی اور جیسے ہی دانش وہ جو فوت ہوا تھا اس کے فوراں بعد کچھ نیوز چینلز کے اوپر بقاعدہ یہ ہیڈ لائن بھی چلی تھی کہ آخر کار دانش مر گیا تو ناظرین اسی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو رائٹر ہیں خلیلو رحمان کمر انہوں نے اس بات کا اندیہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈراما میرے پاس تم ہو کا سیکول لکھوں اور اس کا پارٹ ٹو یا اس کا سیزن ٹو یا اس کا سیکول میں ریلیز کروں تو ناظرین آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا سیکول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں جازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات